اسلام علیکم ہفر ہی آپ سب خیریت سے ہوں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے میٹر یعنی مادہ کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سمجھی تھیں آج مادہ کی پہلی حالت یعنی فرسٹ سٹیٹ آف میٹر جس کو ہم سالٹ کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے آج کی ویڈیو میں جو معلومات فرام کی جائیں گی وہ جنرل سائنس، فیزیکس اور کیمسٹری تینوں سبجٹس کے سٹوڈنٹس کے لیے یقصہ مفید ہیں اس لیے پوری ویڈیو آج کرنی ہے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کی آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں سولیڈ یعنی ٹھوس مادہ کی ایک ایسی حالت ہے جس میں مادہ اپنی شکل اور حجم دونوں کو برقرار رکھتا ہے ٹھوس اجسام میں جو پرٹیکلز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ان میں قوت ایک اشش بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہ زیادہ موف نہیں کر سکتے بلکہ اپنی مین پوزیشن کے ایڈ کریٹھی وائبریٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنی مرکزی پوزیشن کو نہیں چھوڑتے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کائنائٹک انرجی نہ ہونے کے برابر یہ بہت کم پائی جاتی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ سولیڈ میں پرٹیکلز کتنے پیکٹ ہوتے ہیں سولیڈ کی ایک خاص شکل ہوتی ہے ان کی ایک خاص میس ہوتی ہے اور خاص والیم ہوتا ہے جس برطن میں ان کو ڈالیں وہ اس کی شکل اختیار نہیں کرتے جیسا کہ لیکوڈ جو ہے وہ اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے لیکن سولیڈز جو ہوتے ہیں وہ اس برطن کی شکل کو اختیار نہیں کرتے بلکہ ان کی ایک پرٹیکلر شیپ ہوتی ہے ایک مقصود شکل ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سولیڈز کا چونکہ ایک مقصود والیوں ہوتا ہے اس لیے وہ ایک سپیسیفک جگہ گھیرتے ہیں سولیڈز کے پرٹیکلز کو دباؤ ڈال کر یعنی ان کو کمپریکس کر کے ان کے والیم کو کم نہیں کیا جا سکتا آسانی کے ساتھ سولیڈز لیکوڈز کی طرح بھیتے نہیں ہیں سولیڈز میں انٹر مالیکولر فوسے جو ہوتی ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں اکثر سولیڈز کے میلٹنگ پوائنٹس بہت ہائی ہوتے ہیں اور ان کو جو پارٹیکلز ہیں وہ آپس میں جڑے رہتے ہیں آئینک اور مضبوط کووننٹ بانڈز کی وجہ سے کرسٹلائن سولیڈز اور امورفیس سولیڈز یہ سولیڈز کی دو مین کیٹیگریز ہیں کرسٹلائن سولیڈز وہ سولیڈز ہوتے ہیں جن میں ایٹمز آئینز اور مالیکولز ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ پائے جاتے ہیں اور ان کا جو سمالیس یونٹ ہوتا ہے اس کو یونٹ سیل کہتے ہیں اور کرسٹلائن سولیڈز میں یونٹ سیل کی مثال بلکل ایسے ہی ہوتی ہے جیسے دیوار میں اینٹ ہے جس طرح اینٹ بار بار ایک اینٹ کے بعد دوسری اینٹ ہوتی ہے اس طرح ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں تو اس میں بھی یونٹ جو ہوتا ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے کرسٹلائن سولیڈز کو مزید چار قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے سب سے پہلے ہے آئینک سولیڈز آئینک سولیڈز جو ہوتے ہیں وہ نیگٹیو اور پوزیٹیو آئینز سے مرکل بنتے ہیں جیسا کہ سوڈیم کلورائیڈ ہے اس میں ن اے یعنی سوڈیم ہے یہ پوزیٹیو آئین ہوتا ہے اور کلورین نیگٹیو آئین ہوتا ہے ان دونوں کے ملنے سے سوڈیم کلورائیڈ بان جاتا ہے مالیکیوریڈز آئینز وہ ہوتے ہیں جو مالیکیولز کے آپس میں ملنے سے بنتے ہیں ایٹمز اور مالیکیولز کے آپس میں ملنے سے بنتے ہیں اور ان کے درمیان ڈائیپور ڈائیپور فورسز ہوتی ہیں یا ہائیٹروجن باننگ ہوتی ہے ان کے جو میلٹنگ پوائنٹس ہیں وہ لو ہوتے ہیں اس کی مثال دیکھیں آپ کاربن کاربن جو ڈبل بانڈ ہے وہ اس کی ایک مثال ہے وہی آپ کو شکل میں دکھائی جا رہی ہے تیسری قسم جو ہے کرسٹلائن سوڈیڈز کی وہ ہے کوویلنٹ نیٹ ورک یا اٹومک سوڈیڈز یہ وہ سوڈیڈز ہوتے ہیں وہ کرسٹلائن سوڈیڈز ہوتے ہیں جو کوویلنٹ بانڈ کی مدد سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان میں انٹر ماریکیولر فورسز ہوتی ہیں وہ کوویلنٹ بانڈ کی ہی فورسز ہوتی ہیں آپ کو دکھایا گیا ہے شکل میں اس کی جو ٹائپس ہیں ایکزمپلز ہیں وہ ڈائیمنڈ ہے سیلیکون ڈائیکسوائیڈ ہے سیلیکون کاربائیڈ ہے اور گریفائٹ ہے یہ اس کی ایکزمپلز ہیں کرسٹلائن سوڈیڈز کی چوتھی اور آخری ٹائپ ہے میٹیلک سوڈیڈز یہ میٹل کے ایٹمز سے ملکر بنے ہوتے ہیں جو آپس میں میٹیلک بانڈ کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے میلٹنگ پوائنٹس بہت ہائی ہوتے ہیں اور یہ الیکٹسٹی کے گوڈ کنڈکٹرز ہوتے ہیں جیسے کوپر اور آئیرن وغیرہ ان میں جو فری الیکٹرانز ہوتے ہیں الیکٹرانز ان میں فریلی موف کر رہے ہوتے ہیں جیسے سمندر میں پانی بہرہ ہوتا ہے اس طرح سے ان کے جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ آزادہ نہ موف کر رہے ہوتے ہیں پورے میٹل کے اندر اس لیے جب بھی اس کو الیکٹسٹی پروائیڈ کی جاتی ہے تو یہ الیکٹرانز ہیں وہ الیکٹسٹی کو اس میں سے گزارنے یا موف کرنے کا باعث بنتے ہیں اور ایزیلی الیکٹسٹی اور ہیٹ اس میں سے گزر جاتی ہے اس لیے وہ الیکٹسٹی اور ہیٹ کے گوڈ کنڈکٹرز ہوتے ہیں سولیڈز کی دوسری کٹیگری ہے ایمورفز سولیڈز یہ وہ سولیڈز ہوتے ہیں جن کے سٹریکچر میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اتنے مترتب نہیں ہوتے یعنی اتنے ترتیب سے نہیں پائے جاتے ہیں جتنی ترتیب سے وہ کرسٹلائن سولیڈز میں پائے جاتے ہیں اگرچہ وہ دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان کے موف کرنے کی جگہ بھی بہت کام ہوتی ہے وہ صرف وائبریٹ ہی کرتے ہیں لیکن ان کی ترتیب اتنی مخصوص نہیں ہوتی جتنی کرسٹلائن سولیڈز میں ہوتی ہے اور ان کی مثالیں گلاس اور پلاسٹک وغیرہ ہیں امورفز سولیڈز کے جو میلٹن پوانچ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مخصوص نہیں ہوتے اور یہ دو مختلف حالتوں میں بھی پائے جا سکتے ہیں جیسے ربری حالت میں ہو سکتے ہیں گلاسی حالت میں ہو سکتے ہیں اور ان کی جو مزید جو اگزمپلز ہیں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ان میں آپ دیکھ لیں بٹر اس کی اگزمپل ہے ربر گلاس اور ویکس ویرا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ہوفلی آپ کو سولیڈ کے بارے میں کچھ معلومات مل گئی ہوں گی اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ ہم لیکویڈز کو ڈسکس کریں گے تو اپنا بہت کیا رکھئے گا اگلے ٹاپک میں پھلا آپ سے مراقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ